بہت بہتر ہے میں آج عبانداروں سے بات کرنا چاہتی ہوں میں اس وقت اپنے ہسمنٹ کی زنگی اور موت کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہوں ان کی زنگی کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہوں میرا ہسمنٹ زنگی اور موت کی کشمہ کشمہ تھا اور میں ان کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے دن رات میں میرے بچے لگے ہوئے ہیں کہ خدا اور پوری دنیا میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی پاکستان میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی لوگ روزوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور میرا ہی چرچ کل مزری بشپ نے اگزیکٹیو کی میٹنگ کال کی اور اس میں ایجنڈے پہ تیرہ نمبر ایجنڈے پہ لکھا گیا سیریس کنسان اباؤٹ میسیز غزالہ شفیق وید رگارڈ ٹو ہر انوالمنٹ اگینس ڈائیسیز اگینس ڈائیسیز اینڈ ٹرینٹی کمپاؤنج میرا ہسپن اتنی کرٹیکل کنڈیشن میں اور یہاں میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں میرا سوال موڈریٹر صاحب سے بھی ہے ہاتھ جوڑ کے کمیزری بشپ سے بھی ہے اور اگزیکٹیو کی جو بورڈ ہے جس نے غیر مجھے کوئی اطلاع دیئے ایجنڈے پہ یہ ڈال دیا مجھے بتایا جائے کہ میری کون سی انٹی چرچ یا انٹی ٹرینٹی کمپاؤنڈ ایکٹیویٹیز ہیں میرا قصور یہ ہے کہ میں جو جاتی ہوتی اس پہ آواز اٹھاتی ہوں آپ کے سامنے برنٹن کیری ہوسٹل کا بل ادا نہیں تھا بجلی کٹی ہوئی تھی نائن ٹینس کی بچیاں مجبوری میں بیٹھی ہوئی تھی جب میں نے ویڈیو کی ایک دن کے اندر بل پے ہو گیا اور دنیا بھر سے لوگوں نے کہا کہ ہم بل پے کرنے کو تیار ہے لیکن ڈائیسز نے بل پے کر دیا میں نے تینکیو بولا ابھی جو نئی کمیٹی آئی ہے ٹرینٹی چرچ کی اس نے بیواؤں کا اور آہ غریبوں کا فنڈ بند کر دیا گیٹ کے اوپر آہ ورکر رکھے گئے ہیں سکیوٹی گارڈ رکھے گئے ہیں جن کو چالیس چالیس ہزار سالی دی جاری ہے وہ نون مسلم رکھے گئے اور نون مسلم آہ نون کرسٹین آہ سکیوٹی گارڈز رکھے گئے اور جو ہمارے ورکرز ہیں جن کو جو کرسٹین ورکرز ہیں ان کو چودہ چودہ ساڑھے چودہ ہزار سالری آور ٹائم تین تین ماہ کا ملا کے تو کئی ان کو بیس ہزار سالری ملتی ساڑھے چودہ ہزار سالری جبکہ گارمنٹ آب پاکستان نے پچیس ہزار کم سے کم سالری کہا میرا قصور صرف اتنا کہ جب ان کو تین ماہ کی تنخواہی نہیں دی اس بے روزگاری کے عالم میں اس تکلیف کے عالم میں ان کو تین تین ماہ کی تنخواہی نہیں دی اور بغیر ان کو کوئی نوٹس دیئے ان کو کہا آپ فارغ ہیں مجھے صرف اگر وہ میرے پاس آ گئے اپنا دکھ بتانے کے لیے تو میں انٹی ڈائسز ہو گئی کیا ان کو بائیس سال ایک شخص نوکلی کر رہا ہے اور اس کو آپ سیلری دیئے بغیر دین ماہ کی اس کو کہیں کہ آپ فارغ ہیں میں نے اس بات پہ روشنی ڈالی کہ بیواؤں کو وہ دیا جائے فنڈ دیا جائے کہا گیا جی مسلم بیواؤں کو فنڈ دیا جاتا ہے خداون یا سمسی نے کہا خدا کے گھر میں کوئی بھی آ جائے ضرورت مند آ جائے اس کی ضرورت پوری کی جائے میرا اندھے اور بلائنڈ باہر بیٹھے ہوتے ہیں کیا یہ جو سیکیورٹی گارڈ رکھے گئے ہیں اندھوں اور بیواؤں کے لیے کہا گیا جی یہ ان لوگوں کے لیے رکھے گئے ہیں جو چرچ کے اندر آتے ہیں جو پراپرٹی بیچی ان کے لیے اکیس مہی کو یا پانچ مہی کو یہاں پر جرگہ بیٹھا جس میں تمام وہ پراپرٹی جن سے ڈیلنگ کی گئی وہ آ کے اندر ٹرنٹی کمپاؤن میں بیٹھے اس پہ بھی آواز اٹھانے والی میں تھی کہ یہ کمپاؤن میں جرگہ کیسے ہو گیا پراپرٹی مافیا کا ان بیلڈرز کا جن سے انہوں نے زفر اور اقبال نے اور جو کہ ڈائیسیز کا سیکٹری ہے اس کے خلاف تو آج تک کوئی ایجنڈا نہیں پاس ہوا اس کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یہ سکیورٹی گارڈ کن کو روکنے کے لیے اٹھائی گئے بیواؤں کو یتیموں کو اندھوں کو ضرورت مندوں کو کہ وہ انٹر نہ ہو سکے وہ انٹر نہ ہو سکے چرچ کے یہ کمیٹی آئی جس کے اندر جو کہ غیر قانونی کمیٹی ہے جس کے اندر ایک شخص جس کی تین شادیاں ہیں اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی گئی یہ کمیٹی آ کر لوگوں کو گالیاں دیتی ہے کمینا بول کے اور کہتی ہے یہ لور ورکرز ہیں یہ چرچ کے میمبرز نہیں ہیں میں نے صرف ان لوگوں کی بے بس اور بے قس لوگوں کی ان کو منرل وارٹر بند کیا گیا کہ وہ غریب ہیں ان کو گیٹ پہ جو ورکرز ہیں ان کو منرل وارٹر نہیں دینا مجھے بتائیں کہ یہ میں انٹی ڈائیسنڈ کاروائیاں ہیں یا انٹی چرچ کمپاؤنڈ کاروائیاں ہیں میرا بھی انہوں نے جنریٹر کارٹا میں نے منتے کی کہ میرے گھر میں عبادت ہے میں جنریٹر میں ڈیزل ڈلوا دیتی ہوں انہوں نے وہ بات نہیں مانی اور میں نے اندھیرے میں عبادت کروائی وہ لائیب عبادت 21 مئی کی میرے یہاں پر پڑی ہے میں نے میری بیٹی کا پیپر تھا میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ڈیزل ڈلوا دیتی ہوں صرف میری بچی کا پیپر ہے صبح انہوں نے نہیں ڈلوایا کوئی بات نہیں میں منیج کر سکتی لیکن جب میں غریبوں کی آواز بنی بے بسوں کی آواز بنی تو مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ٹیچرچ کاروانیاں کر رہی ہوں یہ چرچ اگر آج بچا ہوا ہے دوہزار چودہ میں بک گیا تھا میں نے میرے ہسمنٹ نے آواز اٹھائی لیگل نوٹیس اس وقت کے سٹنگ ورنر کو دیا پروٹیسٹ کیا کمیشنر نے بلا کے پھر بشپ سے لکھوایا کہ اس کی ایک اینٹ نہیں بک سکتی اب ابتدا کے پانچ کروڑ لیے ہوئے ہیں موجودہ چیئرمن نے خود بتایا کہ مجھ سے منتے کر رہے ہیں کہ آپ ادھر ہسپٹل بننے دے یہ کوئی ہسپٹل نہیں بننا یہ بکا ہوا ہے ابتدا بھی بکا ہوا ہے بائبل سوسائٹی والے مجھ سے منتے کرتے ہیں کہ آپ اٹھ کے نہ جائے جس دن آپ گئے تو یہاں پر یہ دے دیا جائے گا بلڈرز کو کیا انہوں نے ایجنڈے میں یہ رکھا یہاں پر دو مسلمان بلڈرز کو بائبل سوسائٹی کے ساتھ ٹرنٹی چرچ کمپاؤنڈ پر ریل سٹیٹ پروپرٹی کے دفتر بنا کے دیئے گئے ان کے خلاف تو کوئی ایجنڈہ نہیں ہے میں نے ان کے خلاف بھی آواز اٹھائی کہ ان کا یہاں کام کیا ہے میرا مقصد صرف کمزور اور بے بس کی آواز بننا ہے اگر یہ چرچ کٹرنٹی بچا ہوا ہے تو ہماری کوچشوں سے بچا ہوا ہے دوہزار چودہ میں میرے اوپر جب میں نے یہ آواز اٹھائی تھی تو ہمارے اوپر امتیازی قوانین کے تحت توہینیر سالت کا انہوں نے مقدمہ کروا دیا تھا جو کہ آئی جی لیول تک انویسٹیگیشن ہو کر تو وہ ختم ہوا یہ یہ ان کا حرکتے کرتے اب یہ انہوں نے نہیں سوچا کہ ایک دفعہ جا کے دعا کر رہے ہیں ایک دفعہ جا کر ان سے پوچھ لیں بلکہ میرے خلاف جب میرا حزبین ہمارا گھرانہ تقلیب میں ہے ہمارے خلاف سازشے کی جا رہی ہیں میں صرف اپنے تمام موڈریٹر صاحب سے بھی کمیزری صاحب سے بھی کہ کاش آپ بیٹھ جائیں ان سب کو لے کے یہ جو اگزیکٹیو ہیں جنہوں نے برنٹن کیری اور دارو خشنود کے 35 کروڑ لیے ہیں ان کے خلاف آپ نے ایجنڈا نہیں کیا آپ لوگ جا کے بیٹھ جائیں سر ہالنڈ آئی ہاسپٹل پر اگزیکٹیو کمیٹی بیٹھ جائیں میں نے جا کر میں میرے حزبین وہاں گئے ساری سچویشن لوگ وکٹر ساتھ گیا جو ہمیں اسسٹ کرتے ہیں سب نے دیکھا اس کی بربادی وہاں جا کے بیٹھ جائیں وہاں جا کے کہیں گورنمنٹ سے کہیں کہ ہم آگ لگا لیں گے اگر اس کو بحال نہ کیا گیا یہاں بیٹھ جائے کہ ہم آگ لگا لیں گے اگر اس چرچ کا ایک انٹ یا ایک انچ بھی کسی کو دیا گیا ہمارا مقصد چرچ کی بقا ہے چرچ کی حفاظت ہے اور اب ان کو تکلیف صرف یہ ہے کہ ٹرنٹی چرچ کمپاؤنڈ جو بکا ہوا ہے ابتدا کے پیسے لیے ہوئے ہیں چیئرمنٹ پادری چیئر جو پرسن ہے موجودہ چیئرمنٹ ہے ان سے پوچھ لیجئے دوسروں سے پوچھ لیجئے اس وقت کیا چل رہا ہے یہ صرف چاہتے ہیں کہ ان کے جب ان کا میاں ہاؤسپیٹل بھی ہے اس کے خلاف کوئی سازش کر کے کوئی گناونا کام کر کے اس کو کمزور کیا جائے میں کمزوروں کی اور بے بسوں کی آواز بنتی روں گی ابھی آپ نے دیکھا کہ پاور ہاؤس سے ایک بچہ جس کو اس چرچ کا میمبر ٹرنٹی چرچ کا میمبر میں نے اس کی ایف آئی آر کٹوائی میں نے اس کا وکیل ارینج کیا اس سے ان کے پاس پیسے نہیں تھے میں نے اپلیکیشن دی کہ لیگل سارا کچھ میں نے سب کچھ کروا دیا آپ صرف تین لاکھ فیس دے دیں تو مجھے ایڈوکیٹ خورم صاحب نے کہا کہ میں فری کیس لڑ دیتا ہوں میں نے ان سے کہا کہ فری کیس اس وقت نہیں لڑا جب آلریڈی چلی گئی کوٹ میں اور وکیل کے پاس ہے آپ کے چرچ کا میمبر ہے آپ کو لیگل ذمہ داری اٹھانی چاہیے میں صرف کمزوروں کی آواز بنتی ہوں میں شکر حضاروں کے خورم صاحب نے ذاتی حیثیت میں کہا کہ میں یہ لیکن ٹرنٹی چرچ کو اپلیکیشن دی گئی کہ اس کی فیس کا بندوبست کیا جائے کچھ بھی نہیں ہوا میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں ہر کسی کی آواز بن جاتی ہوں وہ لوگ بھی پہلے پادری صاحب کے پاس گئے تھے پادری صاحب نے میرے پاس بھیجا کے غزالہ سے کہیں کہ وہ آپ کے کیس کو دیکھ لے اور میں نے ساتھ گھنٹے لگا کر ان کی افیار گٹوائی خدارہ کسی وقت تو کسی پہ تر سکھا لیا کریں کسی وقت تو دیکھ لیا کریں کہ یہ کام کیا کرنے کا میں آپ سے صرف یہ درخواست کرتی ہوں کہ مجھے بتایا جائے پبلیکلی بتایا جائے کہ میری کون سی انٹی چرچ کاروائیاں ہیں کون سی انٹی ڈائسس کاروائیاں ہیں اور میں موڈریٹر صاحب سے بھی اور کمیزری صاحب سے بھی اور ایگزیکٹیف سے بھی پوچھنے کا حق رکھتی ہوں کہ آپ نے ایجنڈا پہ یہ چیز رکھی مجھ سے کچھ نہیں پوچھا گیا مجھے ان رائٹنگ ان ساری چیزوں کا جواب چاہیے اور میرے حسمنٹ کے لیے امان دارے